ورد و خام سورے رحمان میں موجود ہے 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 ان کا چرچا گھل جگہ قرآن میں موجود ہے ورد و خام سورے رحمان میں موجود ہے تھوڑی منت میں کرنا تھوڑی آپی کریں بزہ تبھی آئے گا انشاءاللہ ان کا چرچا گھل جگہ قرآن میں اگر آپ کی دل کو لگے تو آپ دل سے بولیے گا میں حاضر کرتا ہوں سنیں اتنی تاریفیں کسی کی شان میں ملتی نہیں 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 جتنی تاریفیں کسی کی شان میں ملتی نہیں جتنی تاریفیں کسی کی شان میں ملتی نہیں کی شان میں ملتی نہیں ایک شیئر پڑتا ہوں ہو سکتا ہے آپ وہاں تک نہ پہنچیں لیکن یہ علماء اکرام ضرور پہنچ جائیں گا اور جب یہ بولیں تو آپ بھی بولیے گا حاضر کرتا ہوں تاریف کی روشن میں ایک شیئر پڑتا ہوں برکتے گی برکتے سرکان کے آنے کے بعد سنیے گا برکتے گی برکتے سرکان کے آنے کے بعد برکتے گی برکتے سرکان کے آنے کے بعد کہاں حضرت جابر کے دیسر خان میں موجود ہے حضرت جابر کے دیسر خان میں حضرت جابر کے دیسر خان میں موجود ہے برکتے سرکان کے آنے کے بعد ایک شیئر میں اور پڑتا ہوں علماء اکرام کی دعائیں حاصل کرتے ہوئے سنیے گا ایک شیئر پڑتا ہوں انشاءاللہ مجھے امید آپ شیئر کو پسند کریں گا سنیں محبت سے پوری امانداری کے ساتھ نے شیئر کو سنیے گا آپ ہندوستان میں کچھ سرفرے ہمیں مٹھانے کی بات کرتے ہیں ہے نا ہے نا سمجھ رہے نا آپ لوگ میں کیا کہہ رہا ہوں ہے نا سمجھ گیا ہوں گے میں آپ شیئر پڑتا ہوں اگر آپ کو لگے کہ یہ سچا ہے تو میرا سپورٹ کیجے گا اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے اصل میں اس کی وجہ ولیوں کے یہ دربار ہے جو مسلمہ آج ہندوستان میں موجود ہے جو مسلمہ آج ہندوستان میں موجود ہے جو مسلمہ آج ہندوستان میں موجود ہے ہے بلند اسلام کا پرچم بڑی گی شان سے ہے بلند اسلام کا پرچم بڑی گی شان سے ہے بلند اسلام کا پرچم بڑی گی شان سے حضرت شیر خدا میدان میں موجود ہے حضرت شیر خدا میدان میں موجود ہے شائری سمجھنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں میرے بھائی نے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا ہے سب لوگ شاید آپ نہیں سمجھے شیر خدا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں نا کچھ لوگ جانتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں آلی مولا علی کا نام جب آئے تو دونوں ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے اور آواز بلند جانتے ہیں زور سے بولیں آلی اب میں دوبارہ پڑھنا ہوں ان کا حکم بھائی کا سنیں ہے بلند اسلام کا پرچم بڑی کی شان سے ہے بلند اسلام کا پرچم بڑی کی شان سے ہے بلند اسلام کا پرچم بڑی کی شان سے حضرت شیر خدا میدان میں موجود ہے حضرت شیر خدا میدان میں نیکی کے پلے کو اظہر میرے بڑے بھائی استاذ شورا حضرت عزر فاروق صاحب بھلا بہت بڑے کلم کار رہا شاہر بہت بڑے شاعر ہندوستان کے بہت سارے ناتخواہ ان کے قلامات پڑھتے ہیں بلند اسلام کا بہت بڑا نام ہے یہ شاعری کے حوالے سے سنیں مکتہ بڑھتا ہوں نیکی کے پلے کو اظہر اٹھنا اٹھنا ہوگا حشر میں نیکی کے پلے کو اظہر اٹھنا ہوگا حشر میں شاید کنفل ہو جائیں آپ میں ایک بات بتاؤں دنیا کا جو ترازو ہے نا وہ جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے لیکن میدان حشر میں جو پلہ بھاری ہوگا وہ جھکے گا نہیں وہ اٹھے گا اب شیر مکمل صحیح سے سمجھ میں نیکی کے پلے کو اظہر اٹھنا ہوگا حشر میں نیکی کے پلے کو اظہر اٹھنا ہوگا حشر میں جب درود مصطفیہ نیزان میں موجود ہے جب درود مصطفیہ مصطفیہ نیزان میں موجود ہے جب دوغہ میں سور رحمان میں موجود ہے